پرائم ٹائم نیوز بولیٹین کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے؟ جامت الگفلیہات اینڈ فلاہ گروپ آف اسکولز حیدرباد السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاستر ٹی وی پر پرائم ٹائم نیوز بولیٹین میں ہوں ناظرین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر تلنگانہ کو دنیا میں نمبر ون بنانے چار کروہ عوام سے تعاون طلب وزیر اعلی ریون تریڈی نے کیا ریاست کی یوم تحسیس تقریب سے خطاب عوام کو دی مبارک وادی سرکاری گیت جایا جایا ہے تلنگانہ یوم تحسیس تقریب کے دوران جاری سرکاری مرکزی تقریب میں ریاست کا ترانہ توجہ کا مرکز محبوب نگہ ایمل سی زیمین انتخاب میں بی آریس کی کامیابی کے ٹی آر نے مسرط کا کیا اظہار کہا ریاست میں تیزی کے ساتھ اُبھرتے سیاسی منظر نامے میں اہم مور کا واضح اشارہ سونیا گاندھی کو مددو کرنے کے فیصلے کی ریون تریڈی نے کی بھرپور مدافیت کہا ماں کو مددو کرنے کے لیے بیٹے کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں یومی تحصیر تیلنگانہ کے موقع پر سونیا گاندھی کا تیلنگانہ کی عوام کے لیے پیغام ریاست کی تیز افتاد ترخی اور اوشن مستقبل کے لیے پیش کی نئے قواہشات کہا تیلنگانہ کی کونگیس حکومت اپنی تمام گارنٹیاں کرے گی پوری مکہ مکرمہ میں حیدبادی موت تمرین و آزمین حج کے لیے نظام رباط ایک بڑا سہارہ نازی رباط حسین محمد شریف نے کی سیاست سے خاص بات چیت ایکزیٹ پول کو راہول گاندھی نے خرار دیا بکواس کہا یہ ایکزیٹ پول نہیں سچائی سیاری موڈی میڈیا پول ہے انڈیا اتحاد کا وفد پہنچا الیکشن کمیشن کے دفتر گینتی کے عمل کے حوالے سے تین اہم مطالبات کیے پیش کہا گینتی کے ہر محلے کے بعد امید وار کو ڈیٹا بتایا جائے انتخابی مہم کے مصروف تین دور کے بعد آج موڈینے کی اہم میٹنگ شدید تین گرمی سیلاب و مانسون کی صورتحال کا لیا جائزہ اور شہر میں کار روکر تصویر لینے کے دور وارٹر ٹینکر کی ٹکر راجن دنگر میں دو افراد حلاق ہیڈ لائنز آپ نے دیکھیں اب پیش ہے خبروں کی تفصیل ریاست کے وزیرعالہ ریونتریڈی نے ریاست کی یوم تحصیص تقریب میں سونیا گانڈی کو مددو کرنے کے اپنے فیصلے کی بھرپور مدافیت کی اور کہا ماہ کو مددو کرنے کے لیے ایک بیٹے کو اجازت کی ضرورت نہیں مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سونیا گانڈی کو مددو کرنے اپوزیشن کی تنقید پر عدی عمل کا اصحار کر رہے تھے دیونتریڈی نے کہا اپوزیشن یہ پوچھ رہی ہے کہ کس حیثیت سے سونیا گانڈی کو مددو کیا گیا تھا اگرچہ کہ حکومت تیلنگانہ نے یوم تحصیص تقریب میں سونیا گانڈی کو مددو کیا مگر وہ ناسازی صحت کی بینہ تقریب میں شرکت نہیں کر پائی تیلنگان پردات مناکو ماتر سمانور آلوینا شریمتی سونیا گانڈی گارنی یہ پانڈکککو پرتیکنگ مانتری ورگم نالکوٹل پرزل ترپنا آہوانینچام یہ حوضہ لوں سونیا گانڈیرن آہوانینچارہ نی اڑکتو نار نینو چپپ دلسکوننا بیڑڈ اینٹلو شبکاریاں نیکی تللی کی حوضہ کافالا تللی نی آوہانینچڑا نیکی بیڑڈکو اکار پرمیشن اوصرم یہ حوضہ وندہ نی اے پدویلو وندہ نی مہتما گانڈی نی مانا جاتی پیتک گورتنچ کننا تللنگان چریتر ونننت ورکو شریمت سونیا گانڈی نی ای سماجم تللی گا گورتنچ گاورو وشتوند ای گڑڈ تو آ تللی بندم راجکیயால بندم کادو آ تللی بندم پیگو بندم ای تللنگان تو ریاست کے وزیر آلہ ریونترڈی نے ریاست کو دنیا میں نمبر ون بنانے کے لیے چار کرو عوام سے تعاون طلب کیا انہوں نے تللنگانہ کے سرکاری تیارنے کو بھی چاری کیا اس موقع پر آج ریونترڈی نے ریاست کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے تاریخ کا جائزہ لینے اور اصلاح کے لیے سیاسی انتظامی صحفتی عدالتی اور سماجی نظام کے تعاون پر زور دیا انہوں نے اعلان کیا کہ تللنگانہ کو تین زونز میں تخصیم کیا جائے گا ہیدباد آٹا رنگ روڈ کے تحت علاقے کو اربن تلنگانہ آٹا رنگ روڈ سے ریجینل رنگ روڈ علاقے کو سب اربن تلنگانہ اور ریجینل رنگ روڈ سے تلنگانہ کی سرحد تک کو وہ روڈ تلنگانہ کے طور پر تخصیم کیا جائے گا انہوں نے کہا تینوں علاقوں کی ترخیاتی منصوبوں کا جلد اعلان کیا جائے گا ریون تیڈی نے کہا تلنگانہ کی تحضی زندگی آزادی ہے اور یہاں کے لوگ علامی کو پرداش نہیں کر سکتے انہوں نے کہا محبت پھیلانا اور اجازہ داری پر سوال اٹھانا ریاست کے عوام کی عادت ہے ریاست کے سرکاری گیت جایا جایا ہے تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیز تقاریب کے دوان جاری کر دیا گیا ریاست کے ممتاز تلگو شائر و مصنف اے سرینے نے اس گیت کو تحریر کیا جبکہ آزکا ایوانیافتہ موسیقار ایمم کے روانی نے موسیقی دی چیف نشٹر ایرون تیڈی نے ریاست کے سرکاری گیت ترانے کو جاری کیا سکندر بات کے پریڈ گران پر منقضہ یوم تاسیز کی سرکاری مرکزی تقریب میں ریاست کا ترانہ توجہ کا مرکز رہا اس سرکاری تقریب کے خاص بات یہ تھی کہ اس ترانے کا مختصر وجن یہاں پیش کیا گیا جب ایرون تیڈی کو پیش کیا جا رہا تھا تب چیف نشٹر ایرون تیڈی کابینی وزراء سپیکر ایس ایملی اور تقریب میں شرکت دیگر افراد دو آل عددار کھڑے ہو گئے تھے یوم تاسیز تلنگانہ کی تقریب راج بہن میں بھی انقید کی گئی تھی گوورنر سی پی رادہ کریشن نے راج بہن کی احاتے میں خومی پرچم لہر آیا بعد ازاں پولیس نے انہیں سلامی دی اس موقع پر گوورنر نے تلنگانہ کی عوام کو یوم تاسیز کی مبارک بہدی پیش کی انہوں نے کہا ہمیں آج کے دنی عظم کرنا چاہیے کہ ہم تلنگانہ اور ہندو ماتا کی مبسوط ترقی میں اپنا رول ادا کریں گے ہم رشوت سے پاک ہوں گے اور کبھی رشوت نہیں لیں گے ہم انتظامیہ کو کافی شفاہ بنائیں گے تاکہ غریب کو بھی ترقی کے فائدے ملے اسی دوران چیف سیکریٹری شاندی کماری نے ریاستی سیکریٹریٹ میں خومی پرچم لہر آیا ریاست کی یوم تاسیز پر کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندی نے عوام کو مبارک بہدی پیش کی اور ریاست کی تیز افتار ترقی اور اوشن مستقبل کے لیے نقواہشات کا اظہار کیا سونیا گاندی نے یہ باتیں اپنے پہلے سے ریکارڈ شدہ ایک ویڈیو پیغام میں کہیں جو یوم تاسیز کے موقع پر منقضہ پروگرام میں نشر کیا گیا واضح رہے کہ حکومت نے سونیا گاندی کو تقریب میں شرکت کی دعوت دی تھی لیکن وہ حرابی سہت کی وجہ سے شریک نہیں ہو پائی اپنے پیغام میں سونیا گاندی نے کہا تلنگانہ کے عوام نے خوشحال و ترقی آفتہ تلنگانہ کی تعمیر کی ذمہ داری کونگرس کو سوپی ہے اور یہ اس کا فرض ہے کہ وہ عوام کے تمام خوابوں کو پورا کریں سونیا گاندی نے کہا آج اس خاص موقع پہ میں آپ کو سب کوئی اقین دلانا چاہتی ہوں کہ ریون تریڈی کے خیادت میں تلنگانہ میں کونگرس حکومت اپنی گارنٹیوں کو پورا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی تلنگانہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں کو نمسکارم آج تلنگانہ ستاپنا دیواز کے اس مہتھوپرن آفسر پر میں اپنی سندیش کی شروعات ماں تلنگانہ کے ان انگینات شہیدوں کو شردانجلی ارپٹ کرتے ہوئے کرنا چاہتی ہوں جو اس مہان راج کے نرمان کے لیے شہید ہوئے میں نے دو ہزار چار میں کریم نگر میں تلنگانہ کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ کانگریز پارتی ان کے الگ راج کے سپنے کو پورا کرے گی اس بیان کے بعد میری اپنی پارتی کے اندر بھی اسمتی ہوئی تھی کئی لوگوں نے ہماری پارتی بھی چھوڑی مگر آپ کے دھیرے اور سنکلپ نے مجھے تلنگانہ کی سپنے کو پورا کرنے کی شکتی سہاس اور پریر نہ دی پیچھے دس ورشوں میں تلنگانہ کے لوگوں نے مجھے بہت سممان اور پیار دیا ہے آپ نے ہماری پارتی کو ایک سمرد اور بکسیت تلنگانہ کے نیرمان کی جو ذمہ داری سوپی ہے میں ان سبھی سپنوں کو پورا کرنا اپنا کرتاویا سمجھتی ہوں آج اس شب دن پر میں آپ سبھی کو بشواس دلاتی ہوں کہ تلنگانہ میں ریونٹ ریڈی کے نتریتو کی کانگری سرکار اپنی گارنٹی کو پورا کرنے میں کوئی کاثر نہیں چھوڑے گی میں آپ سبھی کو داسوے تلنگانہ ستھاپنا دیواز کے افسر پر اس کی پرگتی اور اجول بھوشی کے لیے اپنی شبکامنائیں دیتی ہوں سیبر آباد پولیس کمیشنریٹ میں بھی یوم تاسیس تلنگانہ کی تقریب منقید کی گئی کمیشنر سیبر آباد عویناش مہنتین اس موقع پر تیرنگا لہر آیا اور اپنے ماں تحتین کو مبارک بادی دی انہوں نے سیبر آباد کمیشنریٹ کے عدود میں امن و امان کی صورتحال پر خیالات کا انظہار کیا مانا اوارگنائزیشن کی سمبندین چینا یلاغا پابلیک کی مانچی سیوال اندین چالی الانٹی دائریکشن لو میر اندر رشی چیسی مانس پورتی کا میر افرٹ اس دو مندوک ساغستارانی مری اوک ساری می اندر کی شمطن یومیس تاسی سیلنگانہ کی مناسبت سے کل رات بی آئیس کی جانی سے کینڈل ریلی نکالی گئی شہید مانگن پاک سے سیلی کا اعتمام کیا گیا تھا جس میں بی آئیس خائد کے اٹیار کے علاوہ تمام بی آئیس کارکنوں دوسرے بھی جمع ہوئے تیلنگانہ کے لیے اپنی جانوں کی خربائیں دینے والوں کو یہاں قراج پیش کیا گیا اور نعرے بھی لگائے گئے حج دوہزار چوبیس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں دنیا بھر سے آزمین حج سعودی عرب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں مناسی کے حج کا غالباً چودہ جون سے آغاز ہو جائے گا تیلنگانہ سے بھی حج کے تمام خافلے مدینہ پہنچ گئے ہیں اب مکہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں مکہ مکرمہ میں حدباظ سے جانے والے آزمین اور موت تمرین کے لیے نظام رباط وہاں رہائش و خیام کا ایک اہم مرکز ہے مکہ کے اشراف خاندان سے تعلق کنے والے شریف محمد ایڈوکیٹ اور ان کے ارکان خاندان نظام رباط کے منتظم ہیں شریف محمد کے فرزن حسین محمد شریفی گزشتہ پچیس سالوں سے نازی رباط نظام کی حیثیت سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں حرم شریف سے بلکل خریب رباط نظام ایک ساتھ منزلہ خوبصورت عمارت ہے جس میں خیام و تعام کی بہتین سہولیات میں یسر ہوتی ہے ایک سو دس کمروں پر مشتمل نظام رباط میں پانچ سو تہنٹالیس آزمین کے خیام کی سہولت ہے سیاسہ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے جناب حسین محمد شریف نے نظام رباط کے بارے میں تفصیلات بتلائیں اور اس کی تاریخ پر بھی خاصی روشنی ڈالی بی آر ایس کے کارگزار صدر کٹی آر نے کہا محبوب نگر ایمل سی کے زیمین انتخاب میں بی آر ایس کی کامیابی تلنگانہ میں تیزی کے ساتھ سیاسی اوبرتے سیاسی منظرنا میں میں اہم موڑ کا واضح اشارہ ہے انہوں نے کہا ٹی فنیشٹر ایونٹر ڈی کے آبائی زیلے میں حلقہ دارجات مخامی کے زیمین انتخاب میں بی آر ایس کی کامیابی دراصل ریاست میں سیاسی ہواوں کے رخ میں تبدیلی کا اشارہ ہے بی آر ایس امیدوار نوین کماری ڈی کی کامیابی پر ادعمل کا اظہار کرتے ہوئے کے ایٹی آر نے کہا حکمران جماعت کانگیز کے لالج کے خلاف بی آر ایس نے کامیابی سے یہ الیکشن لڑا اور ہم نے صرف چھے ماہ میں کانگیز حکومت کی ناکامی کو بہتر انداز میں اجاگر کیا انہوں نے کہا نوین کماری ڈی کی کامیابی دراصل کانگیز حکومت کے خلاف عوام کی ناراضگی اور تلنگانہ کی تعمیر نو میں بی آر ایس پر اعتماد کا مظہر ہے اب وقت ہو چلا ہے ایک مخفے کا جامیت المفلحات اینڈ فلاہ گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخل جاری ہے نرسری ترٹنٹ انگلیش اور اردو میڈیم اسلامی سٹیڈیز نازرہ وحفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ دسویں جماعت کامیاب لڑکے اور لڑکیوں کے لیے تین سالہ عالم کورس وزیرہ طورت حدریز شعبہ حفظ ہمارے برانچز خطہ پیٹ بارہ پور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باگ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہوسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلڈنگز اپنے بچوں کی دین اور دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخل محدود ہیں وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیل مختم ہے شانتی نگر ویلفر سوسائیٹی کی جانی سے مجید عالم گیری میں کیریئر گوائیڈنس پروگرام کا انخواد عمل میں لائیا گیا اس موقع پر نیٹ اگزام اور دیگر کیریئر مواقع کے حوالے سے طلبہ اور نوہ جوانوں میں بیداری پیدا کی گئی اس موقع پر طلبہ اور طلبہ کی کسی تدات نے اس کیمپ میں شرکت کی علاقے کے لوگوں نے مجید عالم گیری میں اس کیمپ کے نخواد کو مثالی اور ایک مستحسین اقدام خرار دیا اور کہا شہر کی دیگر مساجد میں بھی اس طرح کی سماجی کاموں پر توجہ دینی چاہیے حیدباد کے پرانے شہر میں دھوبی پیشے سے وابستہ افراد پریشان حالی کا شکار چل رہے ہیں ہمارے نمائند فہیم انساری نے شہر کے علاقے طلب کٹا میں واقعے مسلم دھوبیوں کی حالتظار کا جائزہ لیا پیش ناظرین سلسلے میں خاص سپورٹ آج کل ہیدرباد میں دھوبی پیشے سے وابستہ افراد پریشان ہیں اور ان کا کوئی بھی پرسانے حال نہیں کپڑے دھونے کے پیشے سے وابستہ افراد کو ان دنوں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے نمائند فہیم انساری کے مطابق شہر کے علاقے طلاب کٹے میں تقریباً چار سو مسلم خاندان دھوبی بستے ہیں جن کے سامنے اب روزی روٹی کا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے غور طلب ہے کہ ہیدرباد میں آسف جاہی دور سے ہی مسلم دھوبی گھاٹ ہیں ان دھوبی گھاٹوں سے چار سو سے بھی زیادہ خاندانوں کی گزر بسر ہوتی ہے جبکہ کمبے کے تمام افراد اسی پیشے سے وابستہ ہیں بتا جا رہا ہے کہ ہیدرباد میں پانچ ہزار مسلم دھوبی ہیں یہ دھوبی آسف جاہی خاندان شاہی خاندان نوابوں کے کپڑے دھویا کرتے تھے موجودہ دور میں محنت مشخت کر کے زندگی گزارنے والی دھوبی اب فاخہ کشی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں اسکولز، کالیجز، فانکشن ہالز، ہسپتالوں سے ان کی کمائی ہو جاتی ہے پورا خاندان دھوبی گھاٹ پر کام کرتا ہے روزانہ یہ خاندان چار سو روپیے تا پانچ سو روپیے کی کمائی کرتا ہے بتا جاتا ہے کہ یہ خاندان پچھلے دو سو سال سے دھوبی کا کام کرتے چلے آ رہا ہے مسلم دھوبی منج کے صدر محمد حمید نے بتایا کہ دوسرے دھوبیوں کو حکومت کی جانی سے موڈن واشنگ مشین دی جارہی ہے لیکن مسلم دھوبیوں کو ابھی تک کوئی امداد نہیں ملی انہوں نے حکومت سے فوری طور پر انہیں بھی واشنگ مشین فراہم کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے بتایا کہ دو ہزار ساتھ میں ریاست آندر پردیش کے اس وقت کے وزیر آلہ آنجہانی راشے کرڑی اور سابق وزیر محمد علی شبی نے مسلم دھوبیوں کو بھی چار فیصد تحفظات میں شامل کر لیا تھا جس سے مسلم دھوبیوں کے بچوں کو تعلیم میدان میں خدم رکھنے کا موقع ملا اور آج کل کئی دھوبیوں کے بچے اپنی محنت اور تعلیم سے ڈاکٹرز اور انجینئر کی حیثیت سے قدمات انجام دے رہے ہیں لیکن تشکیل تلنگانہ کے بعد سے مسلم دھوبیوں کو ایک بار پھر نزہنداز کر دیا گیا دھوبی گارٹ کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں کی گئی ہے انہوں نے کہا دھوبیوں کے لیے واشنگ مشین اور دیگہ سہولتیں بھی فراہم نہیں کی گئی ہیں اس موقع پر خاتون دھوبی فردوس بیگم نے کہا ہم قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور مطالبہ کیا کہ مسلم دھوبیوں کے لیے حکومت غریب عوام جیسے ڈبل بیڈرون کے مکانات فراہم کرے ہمارے شہر کر کے دیئے تو ہم لوگ اس طریقے کر کے دیتے گزار ابھی بہت مشکل سے چلتا ہمارا کام کر کے دیتے کسٹمبر کو دیتے تھوڑے پر پیسے آتے ہم لوگ سے بچوں کی پڑھے کے لیے بہت مشکل ہوتا پھر پھر کے چارے کالیج کو داخلہ بھی نیمی گھرہ سائیں اور تجھ بھی ہمارے توڑنی ہیں صبح سے شام تک کرتے پانی میں ٹھہرنا دھوپ میں ٹھہرنا بارش میں ٹھہرنا پورا ایسی گزارتا ہمارا دینی کسے بچے بچے کبھی چار سو کبھی چار سو کبھی تین سو کبھی چھ سو کبھی کبھی آتے نہیں جی ہاں مجھے کیوئے کیا خواست کرنا پتا مجھے کیوئے کیا ہمارا کچھ خواست نہیں ہیں ہماری بچے پاری مال کا پڑے تو جی ہاں ہماری بچے پڑھ رہی ہے ڈگری کا کر رہے ہیں ڈگری کا کر رہے ہیں مہرابی داسلہ نہیں گی راب خارجز میں این میل ٹی کا کر رہے ہیں بچوں کو سمالتے دیکھ کے کر کے کہ یہ کپڑے دھونے کا بھی کرتے ہیں ہم آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کام کرتے ہیں ہمارا سارا دن کام میں گزار جاتا ہمارے لیڈیز بھی کام کرتے ہمارے بچے بھی کام کرتے ہم بھی کام کرتے اس کے باوجود ہم اپنے اخراجات کو منٹرنس نہیں کر سکتے بہت مسائل کا سامنا کچھ حکومت دوسرے دھوبیوں کو مشینہ بھی آلٹ کری لیکن ہم کو مسلم دھوبیوں کو آلٹ نہیں ہوئے ہمارے کوئی ریزرویشن ہے مگر مسلم کو لوگ جاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں حکومت کے پاس تو کہتے ہیں کہ نہیں مسلم دھوبیوں کو نہیں ہے یہ دوسرے دھوبیوں کو ہے تو ہمارے ساتھ نائنصافی کی جارہے یہ حکومت کی طرف سے حکومت کانگریس کے دور میں دو ہزار سات میں ریزرویشن آیا تھا اس کے بعد سے ہم لوگ ایک سوسائیٹی کو خائم کرے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اس کے بعد سے ہم لوگ مکمل جدجہد کر رہے ہیں سترہ اٹھارہ سال سے لیکن ہم کو حکومت سے کوئی فیدہ نہیں پہنچا یہ آڈر ہم لوگ گھروں پر جا کر لیتے ہیں گھرے گھر پھر کر ہم کو کپڑے لانا پڑتا ہمارے پاس یہاں پر کوئی علاقے نہیں دیتے ہم اگر کوئی فنکشنال کے بھی کپڑے دھوتے ہیں تو فنکشنال والے بلاتے ہیں کوئی ہاسپٹل میں کرتے ہیں ہاسپٹل والے بلاتے ہیں اور عام عدمیوں کے پاس گھروں پر جا کر ہم لوگ کپڑے لے کر آتے ہیں اور لاکر ہم دھوتے ہیں اور ہمارے پاس بلکل صفیت ہے بورویل کا پانی ہے اس سے ہم لوگ بلکل نیٹ کیلئر کر کے دھوتے ہیں پاک کرتے ہم کپڑے کو بلکل گندے کپڑے کو ہم لوگ پاک کر کے ایک دم صاف سترہ کر کے دیتے جس آٹھ اور جس جو دیتا ہمارے کو پارٹی کو ہم بالکل صاف کر کے دیتے اور دینے کے بعد بھی ہمارے کو پیسہ ٹائم پر نہیں ملتا ہم کو لوگ بلتے بعد بھی آؤ کل آؤ پر سواؤں بلکے بھیج دیتے اس کے باوجود پھر ہم کو بار بار جانا پڑتا ان کے گھر کے چکر کاٹنا پڑتا بہت مشکل سے ہمارا گزارہ ہوتا انہوں نے کہا حالات یہ ہیں کہ گھر کے اخراجات پورے ہونے مشکل ہو گئے ہیں بچوں کو عالی تعلیم دینا ان کے لئے خواب کی بات ہے ٹوپی پر ڈیزائن کرنے والی خواتین مناسی مزدوری نہیں ملنے سے مایوس ہو گئی ہیں اور کچھ ایسے نوجوان جنہوں نے عالی تعلیم تو مکمل کر لی لیکن نوکری حاصل کرنے سے خاصر ہیں مجبوری کا آرم یہ ہے کہ روایتی پیشے سے ہی وابستہ ہے اور کپڑے دھوکہ گھر کا خرچ چلا رہے ہیں ان حالات میں دھوکی پیشے سے وابستہ افراد پریشان حال ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کی پریشانیوں پر جلد نظر ڈالے اور ان کے لئے کوئی مناسب حل نکالے بیورو ریپورٹ سیاسر ٹی وی حیدرباد کار روکر تصویر لینے کے دوران وارٹرینکر کی ٹکر سے دو افراد ہلاک ہو گئے تفصیلات کے مطابق یہ حدیثہ راجین نگر اپا جنگشن کے قریب آج صبح کی اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب کار روکر تصویر لینے والے دو افراد کو پانی کے ٹینکر نے ٹکر مار دی اس حدیثے میں منیشہ اور چندر تیجہ ہلاک ہو گئے پولیس نے ٹینکر کے ڈرائیور کو حراست میں نے لیا جس کی شناخ پریشاند کمار کے توپا کی گئی پریشاند حالت نشاہ میں گاری چلا رہا تھا پولیس نے لاشوں کو پوست ماتم کے لئے بھیج دیا حادثے کا سبب بننے والی گاری کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے اس رکھ پر ٹرافک کو بحال کیا پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی اب نظر خومی خبروں پر کانگرسیجر راہل گاندی نے ایکزٹ پول کو محض تقیل خرار دیا اور کہا اس پول میں کوئی سچائی نہیں اور یہ موڈی میڈیا کا خیالی پول ہے کانگرسیجر نے کہا یہ ایکزٹ پول نہیں بلکہ موڈی میڈیا پول ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ چار جن کو سامنے آنے والی دخابی نتائج میں انڈیا گروپ 295 سیٹے جیت رہا ہے اور حکومت بنا رہا ہے اپوزیشن انڈیا اتحاد نے لوگ سامنے دخابات سے ایکزٹ پول کو خارج کر دیا وہیں اتحاد کا وفد آج شام سارے چار بجے نیروات چند صدن پہنچا اور الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اور اپنے تین اہم مطالبات پیش کیے انڈیا اتحاد کے مطالبات ہیں سپریم کورٹ کے دعایات کے مطابق وی وی پی ایٹی پہ پرشیوں کو ملائے جائے پوشٹل بیلٹ کی گنتی پہلے کی جائے ہر محلے کے بعد امیدواروں کو ڈیٹا بتایا جائے اور اگلی گنتی کی جائے سب کے تین اہم کے بعد مرحلہ شروع کیا جائے مزیراعظم موڈی نے آج اپنی ریہجگاہ پر ایک میٹنگ میں ملک میں چل چلاتی گرمی کے ساتھ ساتھ مانسوس سے متعلق سے اتحاد سے نمچنے کی تیاریوں کا جائے زالیا مزیراعظم کو اس موقع پر بتایا گیا کہ محکم موسمیات کی پیشگوئی کی مطابق راجستان گجرات اور مدی پردیش کے کچھ حصوں میں شدید گرمی اور گرمی کے لہے جائے رہنے کا امکان ہے مانسوس کے بارے میں بتایا گیا کہ جائے سال ملک کے بیشتے حصوں میں مانسوس معمول کے مطابق رہے گا تو کچھ حصوں میں کم رہے گا موڈی نے اس موقع پہ ہدای دی کہ موسم گرمہ میں آتی زدی کے واقعات کو روکنے کے ان سے نمٹنے کے لئے مناسب مشقیں کی جائیں عام آدمی پارٹی کے ایک انوینہ اور دہلی کے وزیر اعلیٰ ایرمین کا جوال اپنی ایکیز دین کی اوباری زمانت کی میاد ختم ہونے کے بعد آج دو پہر تیہار جیلوکام کے سامنے خود سپردگی اختیار کر دی اس سے پہلے کہ جوال نے مہتمہ گانڈی کی سمادی پر خراج پیش کیا اور پارٹی لیڈرس اور کارکنوں سے بھی ملاخات کی تاجگار پہنچے اور ہنمان مندین میں پوچھا کی کہ جوال نے سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ میں انہیں عبوری زمانہ دینے پر سپریم کورٹ کا شکریہ بھی ادا کیا انہیں اکم جون کو لوگ سما اندخابات کے ساتھویں اور آخری ملے کی مہم چلانے کی اجازت دی گئی تھی کہ جوال کو دہلی ایک سائز پالیسی کیس سے متعلق منی لانڈری کے زمانات کا سامنا ہے آخر میں ہیڈائیز پر ڈالتے ہیں کون اثر تلنگانہ کو دنیا میں نمبر ون بنانے چار کروہ عوام سے تعاون طلب وزیر اعلی ریون تریڈی نے کیا ریاست کی عام تحسیس تقریب سے خطاب عوام کو دی مبارک وادی سرکاری گیت جایا جایا ہے تلنگانہ یوم تحسیس تقریب کے دوران جاری سرکاری مرکزی تقریب میں ریاست کا ترانہ توجہ کا مرکز محبوب نگہ ایمل سی زیمین انتخاب میں بھی آریس کی کامیابی کیٹی آر نے مسرک کا کیا اظہار کہا ریاست نے تیزی کے ساتھ اُبھرتے سیاسی منظر نامے میں اہم مور کا واضح اشارہ سونیا گاندھی کو مددو کرنے کے فیصلے کی ریون تریڈی نے کی بھرپور مدافیت کہا ماں کو مددو کرنے کے لیے بیٹے کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں یوم تحسیس تلنگانہ کے موقع پر سونیا گاندھی کا تلنگانہ کی عوام کے لیے پیغام ریاست کی تیز افتاد ترخی اور اوشن مستقبل کے لیے پیش کی نئے قواہشات کہا تلنگانہ کے کانگیس حکومت اپنی تمام گارنٹیاں کرے گی پوری مکہ مکرمہ میں ہیڈبادی موت تمرین و آزمین حج کے لیے نظام رباط ایک بڑا سہارہ نازی رباط حسین محمد شریف نے کی سیاست سے خاص بات چیت ایکزیٹ پول کو راہل گاندھی نے خران دیا بکواس کہا یہ ایکزیٹ پول نہیں سچائی سیاری موڈی میڈیا پول ہے انڈیا اتحاد کا وفد پہنچا الیکشن کمیشن کے دفتر گینتی کے عمل کے حوالے سے تین اہم مطالبات کیے پیش کہا گینتی کے ہر محلے کے بعد امید وار کو ڈیٹا بتایا جائے انتخابی مہم کے مصروف تین دور کے بعد آج موڈینے کی اہم میٹنگ شدید تین گرمی سیلاب و مانسون کی صورتحال کا لیا جائزہ اور شہر میں کار روکر تصویر لینے کے دور وارٹر ٹینکر کی ٹکر راجندنگر میں دو افراد حلاق اس کے ساتھ پرائم ٹائم نیوز بریٹین کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ دیجے جازت دیکھتے ہیں سیاست ٹی وی اللہ حافظ پرائم ٹائم نیوز بریٹین کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامیت المفلحات اینڈ فلاہ گروپ آف سکولز حیدرباد جامیت المفلحات اینڈ فلاہ گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخل جاری ہے نرسری ترٹنٹ انگلیش اور اردو میڈیم اسلامی سٹڈیز ناجرہ وحفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ دسویں جماعت کامیاب لڑکے اور لڑکیوں کے لیے تین سالہ عالم کورس وزیرہ طورت حدریز شعبہ حفظ ہمارے برانچز خطہ پیٹ بارہ پور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باگ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہوسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلنگز اپنے بچوں کی دین و دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخلے محدود ہیں موسیقی